بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسی کے اندر سے کوسٹنز آنے والے ہیں اور کچھ خاص ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن میں سے پیپر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں جہاں جہاں پر بیٹ میں کوسٹنز آتے ہیں سو ان ٹاپکس کو بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ والا جو پیپر ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ پریپیئر کر لیں آپ کے جو ہے وہ تقریباً دس تک آپ لوگوں کے ایزی لی ان دو پیپروں کے اندر سے اس پیپر میں سے انشاءاللہ ایزی لی آپ کے نیکسٹ پیپر کے لیے کور ہو جائیں گے سو لیٹس ٹارٹڈ آور ٹوڈے ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو ویڈیو کا کوسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس فتوہ کازل خان ایز ایتھنٹک فتوہ آف ویچ سیکٹ یہ کون سیکٹ کا جو ہے وہ ایتھنٹک فتوہ ہے کہ ہنفیا کارون ایک ٹریئر تھا جو کہ کس صحابی کے دور میں تھا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا کارون ایک ٹریئر تھا ہمارے پاس کونسٹن ہے اسلامی روایات کے مطابق اسلامی روایات کے مطابق جو ہے وہ کوم کاجت کنگی وارن ہے ٹھیک ہے جی وہ کس نے شروع کیا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا آپشن نمبر سی از دا کریکٹنسر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پر نیکس جو ہمارے پاس کوسٹن ہے دیر سٹوڈنٹس کوسٹن نمبر فور کو دیکھیں ہاو مینی عمرہ ڈیٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم ان دا ٹوٹل یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل کتنے عمرے ادا کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل چار عمرے ادا کیے ایک حج اور چار عمرے تو آپشن نمبر بی از دا کریکٹنسر اس کے پر نیکس تو کوسٹن نمبر فائف ہمارے پاس what does سورہ العارف mean سورہ العارف کا مطلب کیا ہے تو سورہ العارف کا مطلب ہے highest mean place in heaven جنت میں جگہ پلیس ان ہیون آپشن نمبر اس کا کریکٹنسر ہے نیکس کوسٹن نمبر سکس ہے during which prayer did the change of قبلہ happens کون سی نماز کے دوران قبلے کا جو چینج کرنا کا واقعہ جو ہے وہ پیش آئے تھا تو وہ زہر کی نماز تھی آپشن نمبر بی از دا کریکٹنسر زہر اس کے بعد نیکس جو ہمارے پاس کوسٹن ہے سٹوڈنٹ کوسٹن نمبر سیون ہے which سورہ of the holy قرآن was revealed twice قرآن مجید کی کون سی سورہ جو ہے وہ دو مرتبہ نازل ہوئی one in مکہ and one in مدینہ ایک مرتبہ مکہ میں دوسری مرتبہ مدینہ کے اندر تو یہ سورت الفاتحہ option number d is the correct answer اس کے بعد نیکس جو ہمارے پاس کوسٹن ہے سٹوڈنٹ کوسٹن نمبر سیون which سورہ of holy قرآن یہ والے ہو چکے ہیں سوری کوسٹن نمبر ایٹھ ہے نمازِ قصوب is offered at a time of یہ سٹوڈنٹ کل بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ کل والے پیپر کے اندر بھی آیا ہوا تھا سولر اکلیپس سولر اکلیپس کے وقت یہ نمازیں قصوب پڑھی جاتی ہے جتنی بھی نمازوں کے related ہے چاند گرن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے سورج گرن کے وقت باقی بھی جو تمام تر نمازیں ہیں ان کے related آپ لوگ سرٹ کریں آپ کو اس کے related جو ہے وہ تقریباً 10-12 مل جائیں گے اسی میں سے یہ والے جو ہے ایم سی کیوز آ رہے ہیں اور سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ لوگ قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں کے مطلب ان کے میننگ کو آپ لوگ سرٹ کر کے اپنے پاس لکھ لیں یا ایک مرتبہ آپ لوگ ان سے جو ہے وہ اپنی نظر کو گزار لیں تاکہ آپ لوگ کو جو ہے جو آپ کے اگزام کے اندر کوسٹنز آئے کیسی سے related تو آپ لوگ کے لیے آسانی ہوگی نیکس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر نائن ہے ہمارے پاس اسلام کا جو ہے وہ پہلا انسٹیشن کون سا ہے تو اسلام کا جو پہلا انسٹیشن ہے وہ صفحہ ہے ٹھیک ہے اپشن نمبر ای اس دا کریکٹ انسر صفحہ کوسٹن نمبر ٹین ہے ہمارے پاس what is the meaning of قرآن سورہ الناس سورہ الناس کے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر سورہ الناس کا کیا مطلب ہے اپشن نمبر بی اس دا کریکٹ انسر the man اس کے بارے جو کوسٹن ہے کوسٹن نمبر الیون ہے ہمارے پاس how many منزل are there in قرآن قرآن مجید کے اندر کتنی منزل ہیں قرآن مجید کے اندر ٹوٹل منازل کی تعداد ساتھ ہے اپشن نمبر بی is the correct answer next question ہے students student یہ والا question بھی repeated ہے اور یہ والا question 11 بھی repeated ہے how many منزل یہ والے بھی repeated ہے اس کے علاوہ یہ والا question number 12 بھی repeated ہے in مسجد اقصہ the word اقصہ mean اقصہ کا کیا مطلب ہے the word اقصہ mean far away یہ والا question جو ہے دو پیپروں کے اندر repeat ہو چکا اور یہ والا بھی next question number 13 ہے ہمارے پاس سلح دیبیا was sign for how many year سلح دیبیا جو ہے وہ کتنے سالوں کے لیے محایدہ ہوا تھا سلح دیبیا کا سلح دیبیا کا محایدہ دس سال کے لیے ہوا تھا ایک جو question number 14 ہے ہمارے پاس who was the commander of fifteen archer at oحد mountain oحد کے پہاڑوں پر جو پچاس تیر انداز تھے ان کا کمانڈر کون تھا جائے گا عبداللہ بن جابر option number a is the correct answer اس کے بعد ہمارے پاس question number 15 پر آ جاتے ہیں ہم یہ والا پیج ساف نہیں ہے اس کے بعد یہ والا پیج یہاں پر کلیر ہے ٹھیک ہے آن نومبر 26 1964 the first TV station was established in 26 نومبر 1964 کو جو پہلا TV station وہ کہاں پر established کیا گیا تعمیر کیا گیا تو وہ لاہور کے اندر تعمیر کیا گیا ٹھیک ہے اس کا option number ہو جائے گا a is the correct answer option number a option number a is the correct answer next question number 16 ہے ہمارے پاس پاکستان first satellite بدر was launched in پاکستان کا پہلا جو satellite تھا اس کو کب جو ہے وہ ہوا کے اندر satellite کو جو ہے وہ بھیجا گیا تو وہ 1990 کے اندر بھیجا گیا تھا option number اس میں ہوگا 1990 1990 اس میں کون سا option ہے option number b ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے 1990 is the correct answer اس کے بعد نیچے question ہے question number 17 when was the first census is conducted in Indian subcontinent بری سہیر پاکو ہند میں سب سے پہلے مرتم شماری کب کی گی تو 1881 میں کی گی option number b is the correct answer اس کے بعد نیچے ہمارے پاس question ہے student when did tv transmission started in پاکستان after first time پاکستان میں first time tv transmission یہ ہے وہ کب start ہوئی تو وہ پاکستان start ہوئی 26 نومبر 1969 26 نومبر 1964 option number b is the correct answer اس کے بعد نیچے ہمارے پاس question ہے پاکستان first five year plan commenced in پاکستان کا پہلا پانچ سالہ جو ہے وہ پروگرام کب start ہوا پہلا پانچ سالہ پروگرام جو ہے وہ 1950 کے اندر start ہوا 1950 میں پہلا 1950 سے 1950 تک تھا دوسرا 1955 سے 1960 تک تھا تو کل والے جو پیپر تھا کل والے پیپر کے اندر آج والے میں فست کا پوچھ ہو تو آپ لوگ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں جتنے بھی پاکستان کے اندر پلین تھے سارے آپ لوگ دیکھ لیں تاکہ آپ لوگ کے اندر جو کوسنز آئے تو آپ لوگ کے لیے پھر آسانی ہو نیچس کوسن نمبر ٹوئنٹی ہے شملا ڈیپوٹیشن سربراہ کون تھے سر آغا خان نمبر سی نمبر نیچس مسلم لی کے درمیان کب سائن کیا گیا تو دسمبر 1916 کے اندر سائن کیا گیا دسمبر 1916 دسمبر 1916 ہمارے پاس آپشن نمبر ڈی اس میں کریپٹ انصر ہو جائے گا دسمبر 1916 اس کے بعد نیچس ہمارے پاس کوسٹن ہے شکوہ اور جواب شکوہ یہ علامہ محمد اقبال کی کتاب ہے جو شکوہ 1911 بانگی درائن کی علامہ محمد اقبال کی بک ہے اس کے پارٹ ہیں بانگی درائن اپشن نمبر ای اس دا کریپٹ انصر ہو جائے گا نیچس کوسٹن نمبر 23 ہے جو کہ پاکستان کے نارتن سائیڈ میں نظر آتا ہے دنیا کا سب سے بڑا پولو کا جو گراؤن اس کا نام ہے شندور اپشن نمبر دی نیچس کوسٹن ہے مارے پاس کوٹری بیراج کون سے سال تعمیر کیا گیا تا وہ انیس سو پچھ پن کے اندر تعمیر کیا گیا اپشن نمبر دی نیچس پیفٹی فائف اس کے بعد نیچس کوسٹن ہے مارے پاس بگلی ہار ڈیم is کنس ٹرکٹ بائی انڈیا آور وچ ریور جو بگلی آر جو ڈیم ہے وہ انڈیا نے کون سے دریاء کے اوپر جو ہے یعنی بنائے ہے تو ریور چناب کے اوپر بنائے ہے اپشن نمبر دی اس دا کریکٹ انسر اس کے نیچس کوسٹن ہے جی کوسٹن نمبر ٹونٹی سکس ہے ستپارہ لیک اس لوکیٹ نیر وچ ٹاؤن ان گلگت بلتستان ستپارہ جی جو ہے گلگت بلتستان کے کون سے ٹاؤن کے قریب نظر آتی ہے تو سکردو کے قریب نظر آتی ہے سید جمال الدین افغانی ڈائیٹ سید جمال الدین افغانی کی جو وفات کب ہوئی ہے تو وہ اٹھرہ سو چھانمی کے اندر ہوئی ہے اپشن نمبر بی از دا کری ٹن سر اس کے ایٹ ہے پاکستان ان ٹو ہزار اٹھرہ کے اندر پاکستان کا کر ٹیکر پرائم نیسٹر کون تھا نیسار الملک اپشن نمبر بی از دا کری ٹن سر نیسٹر ہمارے پاس کوسٹن ہے یو کانٹ آلویس پاس بائی اپیرنس یہاں پر لگ جائے گا جو ہے وہ بائی لگ جائے گا بائی اپیرنس اپشن نمبر بی از دا کری ٹن سر نیسٹر کوسٹن ہے کوسٹن نمبر تھرٹی کو دیکھیں ایز خالی جا ایز فار می آئی بی ہیپن ٹو لین اہی ایز فار اپشن نمبر ڈی اس میں لگ جائے گا ایز فار اپشن نمبر ڈی ایز دا کری ٹن سر نیچ کوسٹن ہے کوسٹن تھرٹی ون کو دیکھیں تو اس کا آپ لوگ نے پیس وائز بنانا ہے ایکٹو وائز دیا ہوئے اپنے اس کا گا آ انگلیش is spoken آ آل آور دا وار انگلیش is spoken آل آور دا وار انگلیش is spoken by people انگلیش was spoken by people by people تو ہی نہیں all over the world ان دونوں میں possibilities بنتی ہیں ان دونوں میں دیکھیں انگلیش was speaking all over the word تو یہاں پر انگلیش was تیچر میں پنش یو اس کا پیسر وائز آپ نے بنانا دی تیچر میں پنش یو اس کا ہو جائے گا یو ویل بی پنش بائی تیچر بائی تیچر option نمبر ڈ اس میں بھی جو ہے وہ آنسر ہی لگ رہا ہے بلکہ یہی والے ڈ ہی ہے ٹھیک یو میں بھی پنش بائی تیچر اس کی بعد ہمارے پاس نیکس کوسٹن ہے کوسٹن وی 33 کہا جاتا ہے نقابل تسخیر کو اس کا سنونیم یعنی اس کا سیم میننگ والا ورڈ کون سا ہو جائے گا اس کا سیم میننگ والا ورڈ بھی ہے اس کا سیم میننگ والا ورڈ جو ہے وہ فل بھی نہیں سٹرن بھی نہیں ہے اس کا اپشن نمبر ہو جائے گا اپشن نمبر ای اسے بھولایا نا جا سکے اپشن نمبر ای اس کا نیکس ہمارے پاس کوسٹن ہے سنونیم آفتا گریلیس ہی لکھا ہو ہے ہم پر نظر نہیں آرہا برحال ہم اس کو لگاتے سنونیم آفتا اگر یہ لفظ گریلیس بیٹ مینٹن کوٹ جس طرح جو ہے وہ بیٹ مینٹن جو ہے وہ کوٹ کے اوپر جو کوٹ کے اوپر کھلی جاتی ہے کوٹ کے اور اسی طرح ہاکی تو ہاکی تو سٹک اب یہاں پر دیکھیں ہاکی تو سٹک اس کے اوپر نہیں کھلی جاتی اس کے ساتھ کھلنے کے لئے ہوتی ہے اور اسی سی نیچ کوٹ 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 ہمارے پاس سالوٹیشن فیر ویل سالوٹیشن فیر ویل ہے تو آرمی نیو یہ بھی نہیں لنچ جنر نہیں ہے نون میڈ نائٹ نہیں بلکہ برث اور ڈیس کا کریکٹ انسر ہو جائے اپشن نمبر ا ا کریکٹ انسر نیک کوٹ اپیق میں سلائٹ جو وہ پاس نہیں ہوتی اپشن نمبر ڈی از دا کریکٹ انسر نیک چھو کوٹ ہمارے پاس ای ڈیزیز دیٹ لائیبل تو ٹرانس میٹ دی پیپل تھو دا انوائرمنٹ نون انوائرمنٹ کے تھو جو بیماری پھیر اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو انفیکشن کہا جاتا ہے اپشن نمبر ڈی دا کریکٹ انسر نیک چھو کوٹ ہمارے پاس تو ہٹ دا نیل رائیٹ آن دا ہیڈ میمز تو یہ جو محاورہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہو جائے گا کوئی ایسی بات کے دی جو بلکل ٹھیک ہو ٹھیک ہو نیک چھو کوٹ ہے جی ہارنیسٹ نیسٹ مین ہارنیسٹ نیسٹ مین اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جی جی سٹویشن ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سٹویشن یا ای ویلیٹیشن ای وائلیشن وائلیشن سٹویشن ٹھیک ہے سوری وائلن سٹویشن دکھا ہوئے ساؤنڈ ویری کلیر یہاں پر آپشن نمبر ای اس دا کریکٹ انسر ہو جائے گا نیسٹ کوسٹن نمبر ہے فورٹی ٹو انٹونیم آف پرو وائل پرو وائل پرو وائل کے انٹونیم کیا ہو جائیں گے آپوز میننگ والے ورڈ میننگ آ جاتے ہیں ای 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 دا کریکٹ انسر اللہ نیسٹ کوسٹن ہمارے پاس فیفا واز فانڈ ان وچ یئر فیفا جو ہے اس کو کب جو ہے فانڈ کیا گیا فیفا یہ فیفا کی بات ہو رہی یہ تعمیر کیا گیا جو انیسو چار کے اندر آ فانڈ ہوا تھا تو نائنٹین زیرو فور کم کریکٹ ایٹی نائن کے اندر نائنٹین ایٹی نائن کے اندر بنائے گی تو option number b is the correct answer 1989 اس کے بعد نیسٹ مارے پاس question ہے students f ir stand far f ir first information report option number b is the correct answer first information report next question ہے مارے پاس fire temple is the place of worship of which of the following religions temple fire temple کون سے عبادت گاہ کون سے مذہب کے لوگوں کی عبادت گاہ ہے تو fire temple ہو جائے گا zero austrianium zero austrianium is the correct answer question number 47 first afghan war took place in پہلی جو first afghan war ہے تو وہ کب شروع ہوئی تو 1839 شروع ہوئی یہ question کل کے پیپر کے اندر بھی آ چکا ہے آل ری ٹھیک 18 39 option number c is the correct answer ہو جائے گا یہ question is the first American woman in space space کے اندر کون سی woman گی تھی سی لی right option number c is the correct answer question number 49 the first Asian game were held in which year پہلی جو Asian game ہے منقض ہوئی 1951 option number c is the correct answer next question number 15 Juba is the capital of which country Juba جو ہے وہ کون سے ملک کا capital ہے تو Juba جو وہ ساؤت سرڈن کا ساؤت سرڈن کا Juba capital ہے next question number 51 ہمارے پاس SANA is the news agency of which country SANA جو ہے یہ کون سے ملک کی news agency ہے SANA is the news agency of Sariah option number C is the correct answer Sariah question number 52 ہے the book a farewell to arms was written by یہ book ہے a farewell to arms یہ کس نے لکھی اس کا author کون ہے جو answer ہو جائے گا Ernest Hemingway Ernest Hemingway option number A is the correct answer اس کے پاس student یہ پر next question ہے the head quarter of world international property organization world international property organization is located in یہ کہاں پر نظر آتا ہے world international property head quarter تو یہ بھی Geneva کے اندر ہی ہے option number D is the correct answer question number 54 ہے ہمارے پاس the permanent secret the permanent secret rate of Sariq is located in permanent secret rate of Sariq is located in تو یہ کہاں پر دکھائی دیتا ہے خٹمنڈو نیپال نیپال کے اندر ہے ٹھیک ہے خٹمنڈو میں پاکستانی نوٹ پاکستانی نوٹ کے اوپر دس روپے کا نوٹ ہے اس کے بیک سائٹ پر کس چیز کی پکچر ہے اس کے بیک سائٹ پر سائٹ کاما کاما نظر آتا دکھائی دیتا ہے ساؤت کوریا کے اندر ہے تو سٹوڈن یہاں سے لے کر یہاں تک کچھ کوئس بیچ میں سے پوس لیٹڈ ہیں میرے میڈیکل سٹار والوں سٹوڈن کے کو کونسی جو ارگنیزیشن کے اندر آتے تو منسٹری آف کمیونکیشن کے اندر آتا ہے اپشن نمبر بی از دا کریکٹ انسر کونسا موٹر ملتان سے سکھر کو اپس میں کنیکٹ کرتا ہے سارے سکسٹی این خان موٹر جنوری جس کی افتتا ہوئی اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے اس کو ایم فورٹین کے نام سے جانا جاتا ہے ایم فورٹی اپشن نمبر سی دا کریکٹ انسر کو سکسٹی نمبر موٹر 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 کنیکٹ کراچی ٹو گوادر موٹر موٹر کراچی سے گوادر کو کنیکٹ کرتا دونوں کو ٹھیک ہے 653 اپشن نمبر بی 653 کلومیٹر 653 کلومیٹر اس کی ٹوٹل کیا ہے جی لیندھ ہے موٹر جنرل ہی ٹری آر فور ٹریک ٹھیک ہے اس کیا ہوتے ہیں ٹری آر فور ٹریک ہوتے ہیں ٹریک مین روٹ ہی ہوفیل کہ آپ کو تمام تر کوشن ساتھ اپنی دوں میں یاد رکھے گا اور دیکھتے رہے چینل خوبی آف لرننگ اللہ آف افیس